السلام علیکم میرے بھائیو آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک ایسی مخلوق کی جنہیں نہیں فرق بڑھتا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے ملک میں کیا ہو رہا ہے ملک کے کیا حالات ہیں کیا حالات نہیں ہیں ان کے کانٹینٹ کی وجہ سے نوجوان نسل پر کیا اثر بڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا انہیں کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑھتا انہیں بس صبح صبح اٹھنا ہے اپنا موبائل اپنی طرف موڑا لینا اور صرف انہیں پیسہ کمانا ہے بس اس کے سوال نے کوئی کام نہیں ہے اور ان کی منٹیلیٹی یہ ہے یا میں یہ کہوں گا ان کی ذہنیت کا جو لیول ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا میں مزاق کے طور پر کہہ رہا ہوں ویسے تو سب کو پتا ہوگا اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا تو جو خواتین ہوتی ہیں نا وہ سر پر دبٹا اسے لیتی ہیں تاکہ جو غیر لوگ ہیں نا وہ انہیں نہ دیکھیں اچھا اب کوئی لوگ اگر سر پر دبٹا نہیں لیتے تو ان کا کیا نظریہ ہے وہ ایک الگ زیرے بحث بات ہے لیکن وہ لوگ جو سر پر دبٹا لے رہے ہیں نا میں ان کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا لینے کا جو مقصد ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب سر پر دبٹا لیں گے تو ہمیں غیر لوگ نہیں دیکھیں گے اور یہ ایک حیاء کا ایلیمنٹ ہے جو خواتین شو کرتی ہیں پاکستان میں یا بریسگیر میں ان لوگوں کی ذہانت کی انتہا یہ ہے کہ ما شاء اللہ سے ان کے گھروں کی خواتین میں کسی ایک ویلوگر کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں میں نے مجورٹی لوگوں کا یہی حال دیکھا ہے ان کے گھروں کی خواتین جو ہیں وہ بیچاریاں سروں پر دبٹے لے کر باہر جاتی ہیں اور یہ انہیں ویلوگ میں دکھا رہے ہوتے ہیں مطلب میں حیران ہوں کہ انہوں نے سر پر دبٹا سوچ سے لیا ہوتا ہے ہمارے جو ملک میں خواتین لیتی ہیں وہ تو یہی سوچ سے لیتی ہیں کہ بھئی ہم پہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور ہم لوگ اپنا جو چہرہ وغیرہ یا جسم وغیرہ وہ چھپا لیں اور جس چیزوں کو وہ چھپا رہی ہیں وہی چیز یہ لوگ ویلوگ میں دکھا رہے ہیں اور ان خواتین کو بھی دبٹا لے کر بزار میں تو جانا ہے لیکن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بزار کا مرد ہمیں نہ دیکھے مگر ویلوگنگ میں ہمیں لاکھوں مرد دیکھ لیں خیر جب پیسہ انسان کمانے لگتا ہے نا تو اس کا جو دماغ ہے نا وہ بلکل ختم ہو جاتا ہے اس لیے میں ہمیشہ ایک بات یہ کہتا ہوتا ہوں کہ پیسہ جب آپ لوگوں نے کمانا ہے تو پہلے آپ نے اپنے لیے رستہ سیلیکٹ کرنا ہے پھر پیسہ کمانا ہے کیونکہ ونس آپ نے کہیں سے پیسہ کما لیا اور وہاں سے آپ کی ضرورتیں پوری ہونا شروع ہو گئی تو پھر بڑا مشکل آپ کے لیے واپس آنا حرام حلال کی تمیز کرنا صحیح غلط کی تمیز کرنا کیونکہ وہ پیسہ آپ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے میرا بھائیو ان ویلوگرز کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نوجوان ان سے اتنا اٹریکٹ ہوتے ہیں پھر جب میں نے ان کی ویلوگنگ والی ویڈیوز وغیرہ سب کچھ دیکھا تو میں کہتا ہوں بھائی نوجوان کیوں نہ اٹریکٹ ہوں مطلب اگر آئی فون سکسٹین ہی کی اگر ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو ابھی ریسنٹ آئی فون سکسٹین پوری دنیا میں لانچ ہویا ہے اب آئی فون ایک برینڈ ہے ہر بچے کا ہر نوجوان کا دل کرتا ہے اس کے پاس لیٹسٹ ایک برینڈڈ فون ضرور ہو اور اس میں آئی فون سرے فہرست ہے اچھی گاڑی ہو کھلے ڈالا پیسہ ہو کھائے پیے زندگی جیے لڑکیوں کے ساتھ گھومے یعنی اپنی اگر وہ کوئی وہ بیوی وغیرہ یا جن سے وہ محبت کرتا ہے وہ ان کے ساتھ گھومے پھیرے یہ سب کچھ وہ کرے اور وہ یہ ساری جو سہولیات ہیں وہ اس کو کہاں نظر آتی ہیں ویلوگرز میں ان کو یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ وہ آئی فون سکسٹین پرو میکس جو دنیا لینے کے لیے ترسی ہویا یہ نوجوانوں نے شاید ابھی تک دیکھا بھی نہیں ہے وہ یہ ویلوگرز جناب جا جا کر دبائی میں ان آئی فون سکسٹین پرو میکس کی نمائش کرتے پھر رہے ہیں لکھر بے کا فون وہ لوگ ایسی خرید کے کسی گاڑی کے نیچے دے کے توڑ رہے ہیں اس کو اتنا ان کے لیے اتنی ان کے لیے وہ ایک فضول سی چیز ہے اتنی عام سی چیز ہے اور یہ سب کو یہ دیکھنے کے بعد وہ یہ دیکھتے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں یہ لوگ گھوم رہے ہیں اچھا اچھا برینڈڈ کپڑے انہوں نے پہننے ہیں جہاں سے جب مرضی جو مرضی دل کرتا ہے یہ بیٹھ کے کھا پی لیتے ہیں اور ایک شہانہ لائیوز آ رہے ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد نوجوان یہ دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ یہ لوگ کر کیسے رہے ہیں تو ان کو یہ حذر آتا ہے کہ یہ تو ویلوگرز ہیں یوٹیوبرز ہیں اس میں بھی کوئی خاص مہنز ان کو نہیں کرنی پڑتی صرف یوگر کے ویڈیو اپنی طرف کرنی ہے ایڈٹنگ کرنی ہے چلو دو گئے ہنٹیلا سے جاتے ہوگے ایڈٹنگ میں لیکن اس کے بعد کیا ہے کہ اس کو یوٹیوب پہ چڑھا دے یہ چیز جب نوجوان دیکھتے ہیں کہ یہ کام کرنے کے بعد وہ ساری دنیا کی اسائش ہے جو ہیں ان کو مل رہی ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو ہی ہم نے کرنا ہے کیونکہ جو چیز ہمیں چاہیے وہ ان کے پاس ہے جو چیز یہ چاہتے ہیں یہ لوگ اس کو حاصل کر لیتے ہیں ہر چیز دنیا کی ایزی لی ان کو اویلیبل ہو جاتی ہے اور سب کی وجہ ہے کیونکہ یہ یوٹیوب پر ویلوگن کرتے ہیں اسی وجہ سے ہمارا نوجوان نہ کس انجینئر کو ڈاکٹر کو مذہبی سکولر کو یا آپ کہہ لو سائنٹسٹ کو یا کسی بھی بزنس مین کو یا کسی بھی ایسے کام کو فولو ہی نہیں کر رہا کیونکہ اس نے کبھی ان کی لائف کو دیکھا ہی نہیں اور اگر دیکھا بھی ہے تو ان کو پتا ہے کہ ان بیچاروں کی لائف کیا ہے زیادہ زیادہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ ویسی عجیب و غریب ان کی لائف ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار وہ سب کچھ کر کے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملنا آئے دن بتا لگتا ہے انجینئرز جو ہیں وہ لوگ جوبز کے لیے رول رہے ہیں اور اگر کسی لگ بھی جاتی ہے تو اتنی کو خاص نہیں ہے ڈاکٹرز وغیرہ ہڑتال میں بیٹھے ہیں مذہبی سکولرز کی تو ویسے ہی ہر وقت جان کو خطر ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار پھر ہم لوگ کیا کریں تو نوجوان دیکھتے ہیں سب سے ایزیسٹ کام ان کو نظر آتا ہے وہ ہے ڈیلی ویلوگنگ اور ان کو نظر آتا ہے کہ بھائچن پیسہ بھی سمیں ہے شورت بھی سمیں ہے موجہ بھی سمیں ہے اور اتنی کو خاص ہے اس میں محنت بھی نہیں ہے تو جب ان لوگوں کو جنریشن آئیڈیل بنا لے گی اپنا تو پھر آپ لوگ ٹینشن فری ہو جائیں آنے والی جنریشن سے کیونکہ اب آپ کے آنے والی جنریشن میں بہت کم لوگ ڈاکٹر انجینئر سائنٹسٹ ہیں اس طرح کے کوئی بھی لوگ پیدا ہوں گے بلکہ آپ کے آنے والی جنریشن نے آئیڈیل ہی ڈیلی ویلوگرز کو کیا تو جسٹ ایمیجن کے با آپ کے آنے والی جنریشن کیا آنے والی اور یہاں پر میں ایک چیز دیکھ رہا تھا اور وہ یہ تھی کہ بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کسی غلطی پر بچوں کو سمجھاتے ہیں اب اگر کسی بچے کے ذہن میں کوئی اچھائی آ بھی گئی ہے تو پاکستان میں وہ بڑے اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ وہ اس بچے کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے دن میں یہ چھائی کیوں آگئی ہے تجھے تو اس رجحانے نہیں چاہیے یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اور ویڈیو میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے میں نے کہلا وہ بھی کوئی یوٹیوب بغیرہ پر ویڈیوز ہی بناتا ہے اس بچے سے کوئی فیملی ویلوگنگ کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے کہا جی میں مر جاؤں گا مگر میں فیملی ویلوگنگ کبھی نہیں کروں گا یعنی اپنی فیملی کو ویلوگنگ میں کبھی بھی نہیں دکھاؤں گا اور جناب محترم کے سامنے ایک بھائی صاحب بیٹھے ہوئے اور وہ بھائی صاحب اس کو اس چیز پر آرگیومنگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ آخر تم فیملی ویلوگنگ کیوں نہیں دکھاؤں گے اور وہ بچہ کہتا ہے کہ میں اسی کو صحیح نہیں سمجھتا ذرا ایک منٹ کے لیے دیکھو کہ اس بچے نے کیا اپنی وجہ بتائی کہ میں فیملی ویلوگنگ کبھی کیوں نہیں کروں گا اور وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے جناب محترم میزبان صاحب تھے انہوں نے آگے سے کیا آرگیومنٹ کیا کیا مطلب ہے رجب سے کیا مسئلہ آج بتا دو کھل کے بتا دو کیوں اچھا نہیں لگتا فیملی ویلوگر کیا مطلب فیملی ویلوگر فیملی ویلوگر پیسند نہیں ہے قرمتاگر میں خود فیملی ویلوگر بن گیا نا سر سے پہلے چھوڑی لوں گا اپنی گردن کا آتا ہے اوے اوے کیوں فیملی ویلوگنگ ماں دکھا رہا ہے بہن دکھا رہا ہے بیٹی دکھا رہا ہے مجھے ایک بات بتاؤ یہ تم سارے عالم مفتی تب کمنٹ باکس میں آگے بنتے ہو تم لوگوں کو تب نظر نہیں آرہا ہوتا جب روڈ سے گزرتے ہو کسی کی بیٹی بہن کو دیکھ کے کمنٹ پاس کرتے ہو آپس میں چار دوست بیٹھے ہو تو کوئی لڑکی گزر گئی اس بیچاری کا جینا حرام کر دیتے ہو آپس میں اس کے لئے کیا کیا خرافات نہیں بولتے ہو تب کہا پر ہوتے ہیں تب تمہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کوئی فیملی ویلوگنگ کر رہا ہے بھائی میں کسی کو یہاں پر ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں کسی کی فیور نہیں کر رہا ہوں صرف ایک بات کر رہا ہوں اور وہ سچی بات ہے وہ فیکٹس پر بات ہے اگر میں برا ہوں نا تو مجھے اپنی برائی ایڈمیٹ کرنی چاہیے اچھا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہمارے ملک میں اگر کسی عورت کو یہ کہو نا کہ یہ تم نے اپنا ہڑیا بنایا ہویا یا تم جس رستے پہ ہو یہ صحیح نہیں ہے تو میں دین کا سمجھنا چاہیے ایک مسلمان عورت کا گیٹ اپ یہ نہیں ہوتا ایک مرد کو کہو بھائی تو جس طرح کام کر رہے ایک مرد اس طرح نہیں ہونا چاہیے وہ آگے سے عجیب و غریب اپنا آرگیومنٹ زینا شروع کہتے ہیں عورت کہنا شروع کر دے گی اچھا جی جن عورتوں پر تضاب گرتا ہے جن عورتوں پر ریپ ہوتا ہے جن بچیوں پچاریوں سے زیادتی ہوتی ہے وہ مرد کر سکتا ہے لیکن ایک عورت جو ہے جی وہ ازاد نہیں گھوم سکتی بھائی یہ کس نے کہا ہے کہ وہ مرد کر سکتا ہے ایک مرد سے کو بھائی پانچ سکتی نماز پڑھتے تو باگے سے کہتا ہے ہر شخص جو نماز پڑھتا ہو وہ مومن نہیں ہوتا میں نے تو کہی ایسی نمازی دیکھے ہیں جو نماز پڑھتے ساتھ بدکاری بھی کرتے ہیں بھائی تو تو بدکاری نہ کر اور نماز پڑھ لوگ تو جیبنا آئیڈیل بنا لیں گے اس میں نماز چھوڑنے والا کونسپٹ بیج میں تو کہاں سے لیا ہے اسی طرح اس بھائی نے جو آرگیومنٹ کیا اس نے کہا ہے کہ سڑک پر چلتی ہوئی عورت کو پھر گھر بٹھا دیں کیونکہ لوگ تو پتہ نہیں عورتوں کے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں یا یہ کہہ رہا تھا کہ لڑکے پتہ نہیں کس کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہاں پر آگے لیے لوگ یہ لوگ جی شریف بن جاتے ہیں جی کہ فیملی بلوگنگ میں عورتوں کو نہیں آنا چاہیے میرے بھائی تجھے کس نے کہہ دیا کہ ہم لوگ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ہم میرے میں سب اللہ معاف کرے یہ فضولیات جو تم نے بتائی ہے یہ پائی جاتی ہیں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ تو ایسے مردوں کے قائل ہیں جو اس طرح کی فہاشی اور بے ہیائی اور جہالت کو پروموڈ کرتے ہیں نہ ایسی عورتوں کی قائل ہیں جو اس طرح کی فہاشی بے ہیائی کو پروموڈ کرتی ہیں اور ایک عورت کو سڑک پر نکلنا یہ کیسے تم نے آرگومنگ میں بیس بنا لی کہ جی ایک عورت اگر سڑک پر نکل سکتی ہے تو وہ ڈیلی ویلوگنگ میں کیوں نہیں آسکتی سڑک پر نکلنا اس کی ضرورت ہے ڈیلی ویلوگنگ میں آنا اس کی کونسی ضرورت ہے سڑک پر نکل کر اگر وہ کہیں جاتی ہے وہ کہیں جواب کرتی ہے کچھ بھی کرنے چاہ رہی ہے تو وہ تو اس کی ضرورت ہے لیکن ایک ویلوگنگ میں آنا ایک ڈیلی ویلوگنگ کی ویڈیو میں آنا وہ بھی اس کے بھائی کی ہیں بیٹے کی یہ اس کی کونسی ضرورت ہے لیکن صرف کیا ہے کہ پاکستان میں اگر وہ بچہ جو بات کر رہا تھا اگر اس طرح ہاں کے بچوں میں ویرنس پیدا ہوگی اور بچوں میں اس طرح کی سوچ پیدا ہوگی تو یہ کہ اس کے ہیرو بنیں گے اس لئے ضروری ہے کہ سارے جاہل ہوں تاکہ ہم جاہلوں میں ہی جاہل ہیرو بنیں اس لئے اس نے اس بچے کو فوراں سے جب کر آ دیا اور وہ بچارہ بچہ آگے سین پہ آگے اس نے ہی کہا کہ مجھے پسند رہی ہے گویا میں نہیں کروں گا میرے بھائیو یہ لیول ہو چکا ہے ہمارے لوگوں کا کہ اگر ہمارے ملک میں بچہ میں نے آپ کو بتایا نا بڑے پہلے بچوں کو سمجھاتے تھے بچہ اپنے بڑوں کو سمجھا رہا نا تو اس کے بڑے آگسوں کو کہہ رہے ہیں کہ نا 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 تُنہیں حیاء شرم تمیز تحزیب ان چیزوں کی باتیں نہیں کرنی بلکہ دوسری طرف آیا جانی جس طرف ہماری پوری قوم جا رہی ہے آپ لوگ سب اس طرف جاؤں آپ کس طرف چل پڑے ہو تو میرے بھائی میں پھر یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں کو آئیڈیل بنا دی ہے نا تو اب آپ لوگوں کو بلکل بھی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ آنے والی جنریشن جو ہے نا وہ کوئی خاص کام کرے گی بلکہ آنے والی جنریشن اب اللہ ہی حافظ ہے آخری بات میں یہ کروں گا کہ ابھی ریسینڈی سننے میں آتا ہے جی ڈیلی ویلوگرز کے حوالے سے جی کسی کے گھر پر فائرنگ ہو جاتی ہے کسی کے گھر پر چوری ہو جاتی ہے یہ اچھا آپ لوگ کبھی ایک چیز نوٹ کرنا ان سب کے ٹرینڈزے ایک ساتھ چلنا شروع جاتے ہیں اگر کسی کے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا ہے نا وہ سارے بلوگرز کے گھروں میں پیش آنا شروع ہو جائے گا کسی کے گھر چوری ہویا ہے تو کسی کے گھر فائرنگ ہو جائے گی کسی کے گھر دھاکہ پڑ جائے گا مطلب سارا کچھ نہیں ہوتا شروع ہو جائے گا اور اِن لوگوں کی ہر چیزی کنٹ ہے یعنی اگر ان کے گھر میں چوری ہوگی ڈکہ پڑ گیا میکہ تو کچھ ہو جائی نا یہ لوگ اس کا کنٹٹ بنالیتے ہیں ہماری ذاتی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ پریشانی ہے ہم نے تو نہیں کہا کہ ہم پہ کہا جی ایلو جی کونٹینٹ بنائے جی کہ چو ایلو جی ہماری ذاتی زندگی میں چلتے جی اس کو کونٹینٹ بنائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے دنے نوجوان اچھے بھلے فٹ نوجوان ہے مطلب دیکھ رہے میں لگتا ہے جس میں بڑے بڑے جوان ہے ماشاءاللہ کہ شاید جنگوں میں ہو تو یہ پہلی صفحہ میں جنگیں لٹنے ہوئے ہیں یعنی کہ اس طرح کا ان کا حلیہ ہے اس طرح ان کا بات کرنے کا انداز ہے لیکن وہ کرتے ہیں پاکستانوں نے وہ ڈیلی بھی لو کریں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے اور میں اب لوگوں سے اس ساری ویڈیو کے بعد ایک ہی چیز کہنا چاہوں گا جو میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہی تھی آپ جو نوجوان ہونا میں جانتا ہوں کہ ملک کے حالات کچھ اس طرح کے ہر شخص پریشان ہے کیا پھر وہ کرے کیا کسی فیلڈ پہ بھی کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ کوئی انجینئر یا ڈاکٹر یا کچھ بھی بن کر ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بھی یہ کہوں گا آپ کے لئے جو زندگی میں کوئی بھی راستہ بناو گے کوئی اچھا بہترین تمیزدار تہذیبدار راستہ بنانا اس راستے کو بنانے سے پہلے ہی آپ نے سارے فیصلے کرنے ہیں کیونکہ ونس میں پھر یہ کہوں گا اگر آپ کسی راستے پر چل بڑھتے ہیں اور اس راستے پر چل کے آپ نے وہاں سے پیسہ کمایا اور اس پیسے سے آپ کی زندگی کی ضروریات پورا ہونا شروع ہو گئی اس کے بعد آپ کو ہماری باتیں بڑی بری لگیں گی کیوں کیونکہ اس کے بعد آپ نے کسی راستے کو نہیں بدلنا بلکہ آپ نے اپنی پوری زندگی کا سرکل بدلنا آج اگر کوئی ڈیلی ویلوگر ہماری کسی بات سے ڈیس اگری کر رہے ہیں اس کو ہمارے سے کوئی ایشو نہیں ہے اگر اس کا مسئلہ صرف یہ ہوتا کہ اچھا یاری کام میں نے نہیں کر رہا لیکن ایک ڈیلی ویلوگر کا ہم سے اگری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج کے بعد اپنی شہانال زندگی گزارنا چھوڑے گا بڑی بڑی گاڑیاں شہرت پیسہ بڑے بڑے ممائل کبھی باہر کے ملک جا رہا ہے کبھی گھوم رہا ہے کبھی پھر رہا ہے یہ سب کچھ وہ چھوڑ دے گا صرف اس لیے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں اللہ کا خوف رکھو اور آنے والی جنریشن پر کوئی بھلا کرو تو وہ سمجھتے ہیں بھائی اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے گا انشاءاللہ اور آنی والی جنریشن سے ہمیں کیا کرز نہ ہم نے آنے والا وقت دیکھا نہ ہم نے اس میں ہونا ہے بتا نہیں تو جو وقت ہم گزارے ہیں اس میں ہم باٹی کر لیں تو اس لیے میرے بھائیو کسی بھی رستے میں گھسنے سے پہلے اس کے بارے میں تھوڑی جانچ پڑتال کر لینا اور یہ سوچ کے گھسنا کہ کل تم نے اللہ کو اس رستے کا جواب دے ہونا ہے کہ ہم نے اپنے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو مو دکھانا ہے کہ یا اللہ دنیا میں ہم جو چینل چھوڑ گیا ہیں اس چینل کے تھوڑ دنیا میں یہ کام ہو رہا ہے ہماری ویڈیو سے انشاءاللہ ہمیں یہ امید ہے کہ ہمارے جانے کے بعد یہ ہوا کرے گا کہ چلو کی سنے گا دیکھے گا تو اس کے اندر کی ایویرنس کا مادہ پیدا ہو جائے گا لیکن کم سے کم ہماری بہن بیٹی اللہ معاف کرے یا کسی کی ماں ہم نہیں اپنی بلوگنگ میں دکھا رہے یا اپنی ویڈیوز میں دکھا رہے جس کو لوگ دیکھ کے ہماری پرسٹن لائف کو انٹرسٹ لیں اور اس کے ذریعے ہم صرف چند زندگی کی دنوں کے لیے پیسہ کمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے آپ لوگوں پر خاص اور پر مجھ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے آپ نوجوانوں سے جنہوں نے بھی زندگیوں کے سٹارڈ دینے میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا سوچ سمجھ کے اپنی زندگی کا سٹارڈ لیں ایک وقت آئے گا سب کچھ ملے گا ان کی رنگینیاں دیکھ کے آپ نے اپنے زندگی کا کوئی ایسا مقصد نہیں ملانا جس کی وجہ سے آپ اپنی آخرت اور اپنی دنیا دونوں رسک میں ڈال لیں اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم فرمائے اللہ تعالیٰ ان ڈیلی ویلوگرز کو مجھے اور آپ سب کو ہدایت عطا فرمائے اپنا ٹیسرہ کیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں میں بھی آپ کو دعاوں میں یاد رکھوں گا اللہ حافظ